بائی جان کلدیب نے کمال کیا ہشوین امیزنگ سنسیشنل بولنگ اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی رینگ ترنر ہے اچانک سے پک جو ہے وہ رینگ ترنر ہو گئی ہے اور بال گز گز جو ہے جو آپ کو سٹوکس کا مزا مجھے کرالی کا مزا ہے مائی گاڈ وٹ اٹلیوری اٹواز یہ ویسی تھی جیسی بابر کو پڑی دوزار بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ اچھی بول آپ کہہ سکتے ہیں کلدیب شادیب میں ہمیشہ ان کو ہائی ریٹ کرتا ہوں کہ وہ کمال سبینرز ہیں لیکن انڈیا کے اندر ان کی ظاہر ہے کمپیٹیشن اتنا زیادہ بن جاتا ہے کہ ان کی باری بہت لیٹ آئی ہے بات ٹیس سیریز اب ان کو کھیل رہے ہیں تو انہوں نے اپنا ٹیس سیریز کے اندر بھی بتایا کہ ریڈ بول کے بھی وہ اچھے بولر ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلے بھی اچھے بولر تھے مگر چونکہ رویندرا ہے ایش من ہے تو باری ان کی آتی نہیں تھی مگر چونکہ روزار بھارہ سے لے کے اب تک کوئی وزیٹنگ ٹیم ان کو یعنی ہرانی پائی ہے اور وہ تو جوڑے ہیں ہرانے کے علاوہ جو ہے مگر چونکہ سیریز نہیں مگر چونکہ جیت پائی ہے اور اس کے علاوہ نوہ ٹیم has been able to win more than a test in انڈیا since 2012 just imagine ابھی تو بھائی 4-1 کا ہی منہ لگا ہے ہیلے دوستو اس کو کہتے ہیں dominant کرنا لگاتا دوسری ٹیم کو destroy کرنا ہر بار کوئی نہ کوئی ٹیم آتی ہے ہاں پر اس اومید میں کی بھارت کو ہم بھارت مہرائے گے پر وہ سپنے سپنے ہی رہ جاتے ہیں ہر ٹیم کے وہ کوئی بھی ٹیم ہو بڑی سے بڑی اسٹیلیا لے لو انگلین لے لو یا سو تفیقہ لے لو ہر کوئی یہاں سے بری طرح سے ہر کے جاتا ہے پر دوسری بات ہے کہ انڈیا دوسروں کے گھر میں بھی دوسروں کو ہرا کے آتا ہے یہ پیچھلے آٹھ سے چھ سالوں کا بہت اچھا achievement ہے بھارت کے ٹیم کا ہر جگہ dominant کرنا آسان نہیں ہوتا ایک ٹیم اسٹیلیا کرتی تھی ہر جگہ dominant ہر ٹیم کو بڑی اب انڈیا ہر جگہ کر رہی ہے سبوں کو وہیں جب انگلین پاتھ سے ٹیس کے لئے اُتری میدان پر اس اومید سے کی کم سے کم یہ میدان جیت کے اپنی اجت کو بچائے گے بٹ کلی آدب نے اور اسوین نے یہ اومید کو بھی ختم کر دیا یہاں دوستو لنچ کے بعد جب کلی آدب بول کرانے آئے پوری طرح سے ٹوٹ پڑے انگلینڈ بیسپنوں کے اوپر اور پاس وگٹ ہول لے گئے اور وہیں اسوین بھی کہاں پیچھے ہونے والے تھے انہوں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دو لیا اور چار وگٹ وہ بھی لے گئے اور اس کے بعد ہمارے روئی سرما اور جیسوال جو انگلینڈ کو پکڑ کے دھویا انگلینڈ کو جس چیز کا گھومنٹ تھا بیس بول کا کی ہم نے اجاز کر آئے وہ بھول گئے کہ ایک ٹائم ویرندہ سواق بیٹنگ کرتے تھے ایسی پھر ریسپن نے اس طرح کی بیٹنگ دکھائی دنیا کو تمہاری دیکھ کے بیٹنگ نہیں سکی کسی نے جہاں پہلے بیس بول بیس بول چل رہا تھا اب ہر جگہ انگلینڈ ہو پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا اسٹیلیا ہو ہر جگہ جیس بول چل رہا ہے کیونکہ اس سے جیسوال نے اس طرح کی بیٹنگ کر رہے ہیں چلے دیکھتے ہیں پاکستان میڈیا کیا کری ہے انڈیا کے بارے میں پوری کی پوری سیریز ختم ہو رہی ہے اور نہیں ختم ہو رہا اور مجھے لگتا ہے کہ ڈرونہ خواب رہیں گے جیسوال اور جیس بول بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیریز ایکشلی میں اور میں نے سیریز ہوں گے وہ ہنڈر پرچن سات سو بڑا رن ہو چکے اب تک ان کے دو ڈبل ہنڈر ہیں اور پہلا دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد ایٹی تھری رنز کی برتری ٹیم انڈیا کو ملی ہے اور ابھی نو ویکٹس ان کے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کل اگر پورے دن بلے بازی کر لیتے ہیں اور یہ کہانی کوئی ساڑھے تین دن سے اوپر تو نہیں جانے والی ہے بشرت کے کوئی بڑا فائٹ بیک انگلنڈ کی طرف سے نہ آج ہے اور کلدیب شادیب میں ہمیشہ ان کو ہائی ریڈ کرتا ہوں کہ وہ کمال سپینرز ہیں لیکن انڈیا کے اندر ان کی ظاہر ہے کمپیٹیشن اتنا زیادہ بن جاتا ہے کہ ان کی باری بہت لیٹ آئی ہے بٹ ٹیسٹ سیریز اب ان کو کھیل رہے ہیں تو انہوں نے اپنا ٹیسٹ سیریز کے اندر بھی بتایا کہ ریڈ بال کے بھی وہ اچھے بولر ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلے بھی اچھے بولر تھے مگر چونکہ رویند رہے ہیں ایش من ہیں تو باری ان کی آتی نہیں تھی تو اس بار باری ملی ہے ان کو اور انڈیا کے اندر ملی ہے یہ خاص بات ہے ویسے فرس کلاس کے اندر ان کی ڈیڑھ سو وکٹس ہیں جو کہ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ اس کا انتازہ اس بات سے لگا لیں کہ محمد نواز اور شہداب خان جو پاکستان کے لمبے عرصے سے لگا تھا آپ کھیلتے ہیں دونوں کے ڈیڑھ سو فرس کلاس کے اندر نہیں ہیں شہداب خان کے سکسی ایٹ وکٹس ہیں ٹوٹل ستنہ فرس کلاس وکٹس کھیلے ہیں جبکہ نواز نے چھپن کھیلے ہیں اور ان کے ایک سو چار جو ہیں فرس کلاس وکٹس ہیں اور ادھر اگر ہم کلدیو جادیب کی بات کریں تو صرف انتالیس فرس کلاس میچز میں ڈیڑھ سو ہیں انتالیس میں ڈیڑھ سو چھپن میکروچار ڈیفرنس اب چیک کرنے کتنا بڑا ہے اور ڈبل ایننگ ملتی ہے یہاں پہ تو یہ بہت بڑا گیپ ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ فرس کلاس جو کرکٹ کا جو کوالٹی ہے وہ شاید بہتر ہے اس کی ایک ایک اور اگزیمپل یہ ہے کہ کلدیو جادیب کی ڈومیسٹک کے اندر ٹونٹی ایڈ کی ایوریج ہے پر ویکیٹ کی میں بات کر رہا ہوں اور انٹرنیشنل میں ٹونٹی ٹو کی ہے تو آپ سوچیں کہ ان کو انڈین بیٹر زیادہ بہتر کھیلتے ہیں اور ان کے فرس کلاس یہ دومیسٹک بیٹر زیادہ بہتر کھیل رہے ہیں تو یہ ایک چیز بھی ہے اس کو بھی آپ نظر نظر نہیں کر سکتے بٹ مجھے لگتا ہے کہ کلدیو جادیب کو آپ ٹیسٹکارٹ سے دور مت رکھیں بھلے آپ انگلنڈ میں ہی کیوں نہ کھیل رہے ہو یا بھی آپ آسٹریلیا بھی جائیں گے تو رکھیں کیونکہ چائنا من ہے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان کو کھیلنا اور انہوں نے ونڈے ورلڈ کپ میں بتایا انہوں نے ٹیسٹ میں دکھا دیا مجھے لگتا ہے جب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اور پاکستان کے اندر جب وہ کھل کے گئی تھی تو ہم سب جانتے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا مگر انڈیا کے آگے ٹری ون کے ساتھ وہ چل رہے ہیں اور جو اگلا ٹیسٹ جو آپ آخری چل رہے ہیں پہلے روز سے ہی پتا چل گیا کہ یہ کس رکھ جائے گا کلدیو کو انڈیا نہ صرف گھر پر بلکہ سینہ کنٹریز کبھی جب دورہ ہوتا ہے تو انڈیا ٹیسٹ میں اگر کلدیو کو کھلائے گا کیونکہ کلدیو کے پاس جو چائنا مائنڈ سپن ہے ہمارے پاکستان میں رمید رجیب چیئرمنٹ وہ کہتے تھے کہ یار ایسا بولر ڈھونڈ کے لاؤ اتنی ان کی تعریف کی جاتی تھی تو ہم ہمیشہ بات کرتے تھے کہ کلدیو کو اگر آپ لال وال کو دوگے اور جب گین تھوڑا پرانا ہو جائے گا کلدیو جو کر سکتا ہے شاید دنیا میں کوئی بھی بولر وہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اتنا بڑا اٹیکنگ آپشن ہے اور ہم نے سرلنکا میں وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ اس نے سرلنکا میں ایسا بولر بنا ہوا تھا اتنا اٹیکنگ آپشن بنا ہوا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا اسپیشلی جب ہم پہنچے تھے لینڈ ہی کہتے ہیں ہم ائرپورٹ دیکھ رہے تھے انڈیا سرلنکا کا میچ اور وہ پورا ائرپورٹ کا جو سیکیورٹی سٹاف تاثر لگا تھا لٹرلی پورا سیکیورٹی سٹاف انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے وہ امیگرینٹ شیوگرینٹس والے وہ جو مگرینٹس والے ہوتے ہیں اس سارے چھوڑ چھاڑ کے اور صرف جو ان کا فوکس ہے وہ سارے یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا کرے گا لیکن کلدیپ نے وہاں پہ اکیلے اپنے بلبوتے میں گیم کو بدل دیا آج بھی یہی ہوا ہے زیک رولے نے انگلینٹ کو کیا سٹارٹ دیا ہے سیونٹی نائنڈنز کی پاری اس نے کھیلی ڈاکٹ ڈیک اچھا سٹارٹ لیا ستائیس اس نے بنائی ایک وکیٹن کا گیرا دوسرا وکیٹ گیرا لیکن سکور بڑا تھا اچھا جا رہا تھا ایک سو چھتیس سکور تھا انگلینٹ کا اور ٹوٹل انگلینٹ کے دو ہی کھلاڑی یا اٹھا لگ رہا تھا انگلینٹ نے آج کا دن اپنا انام کر لی ہے اور اب یہ آرام سے ساڑھے تین سو تک یہ آرام سے جاتے ہیں ایزی لی جائیں گے بھی اتنی دیپٹ ہے لیکن وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملہ کلدیپ کا جادو اور کلدیپ نے ایسے بول ڈالیا ہے علی صاحب ایسے بول ڈالیا ہے یا تو ال بی ڈبلی ہوا ہے یا تو کوئی کیچ پکڑا گیا کبھی روید شرما کے ہاتھ میں گئی بول کبھی جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں بول گئی لیکن کلدیپ نے بلکل سٹم بھی آؤٹ کیا علی پاپ کو بہت ہی کمال بولنگا کلدیپ پکڑ میں ہی نہیں آرہا اور ابھی سے ایسا نہیں ہے کہ پکڑ میں نہیں آرہا پورے ایشیا کب بھی گزر گیا ہے وائن کب بھی گزر گیا ہے ٹیس سیریز بھی ہو رہی ہے کوئی بھی آہم جیسے کہ مطلب انڈیا اس وقت مطلب آپ سوچیں یار کہ مطلب 2012 سے لے کے اب تک وہ ہی وزیٹنگ ٹیم ان کو یعنی کہ ہرا نہیں پائی ہے اور وہ تو چھوڑے ہیں ہرا نہیں کے علاوہ مطلب تس سیریز نہیں جیت پائی ہے اور اس کے علاوہ نوڑ ٹیم has been able to win مور دین تسس ان انڈیا سنس ٹو تھانڈ ٹو جس امیجن مطلب ایک ایک تس جیتے ہیں لیکن دو ایک سے زیادہ کوئی ٹیم نہیں جیتے ہیں ہی ماں سے با اس دو 2012 میں جو انڈیا جیتے ہیں تو روہن فرہم اس نے کمیگ آف ایسیریز روڈ پلم لگ بیفور بوہ آپ کا کسی پھولکے سلوک پلم لگ بیفور اور ریویوز ریوز رہے ہیں کل بات کی ریوز ریوز رہے ہو یار آپ تو سامنے کھڑے ہو بیگتے ہیں تو کیا کہ پہلے نو ہنتے میں جس طرح سے بوملانا سیراج نے بھائی ناش نچائیا انڈیا بیٹس میںوں کو